اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے میرا آج کا بلوگ جو ہے وہ اسلامباد کی سیر کے حوالے سے ہے جو کہ سپیشل ہمارے مہمانوں کے لیے تھا اور یہ ٹرپ جو ہے ہمارا چھوٹا سا کیونکہ ان کی فرمائش تھی کہ انہوں نے جانا تھا فیصل موسک تو اس لیے ہم لوگ گھر سے رکھ لے تھے اور سب سے پہلے ہم لوگ گئے تھے بلو ایریا وہاں پہ ہم لوگوں نے افغانی برگر کھائے اور وہ بہت ہی مزے کے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر ہم لوگ جب آگے بڑے منزل کی طرف تو راستے میں ہمیں یہ کچھ جانور دیکھنے کو ملے جو کہ اس میں حیرن تھے اور زیبراز تھے گاڑی جو تھی وہ یہاں سگنل پر رکی ہوئی تھی اور ہم لوگ سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے اور جو میرے ہسپن کی کزنز آئیوں ہی تھی گاؤں سے ان کی ہی فرمائش تھی کہ انہیں اسلامباد گھومنے جانا ہے کیونکہ ہم لوگ چونکہ اسلامباد میں ہی رہتے ہیں تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے سپیشلی ویکنڈز پہ بچوں کے لیے کسی پارک میں یا کسی بھی جگہ پہ آلموس پورا اسلامباد ہی ہم لوگ گھوم چکے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں تو اس لیے کچھ نیا نہیں لگتا اب تو اور یہاں پر ہمیں مل گئی تھی پارکنگ گاڑی کی اور گاڑی یہاں پہ ہم نے پارک کی اور گاڑی پارک کرنے کے بعد کا جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے نظر آئے وہاں پر منکی اور بچے جو ہیں وہ منکی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور وقت تھا اس وقت تقریباً چار بجے کے قریب کا آیا شاید کچھ اوپر تو ہم لوگ فیصل ماس کے اندر نہیں گئے تھے کیونکہ اس وقت جماعت کا وقت تھا تو کچھ مناسب نہیں لگا تھا ہمیں کہ ہم لوگ اندر جائیں کیونکہ لوگ وہاں پہ کافی تھے اور اس لیے ہم لوگ باہر سے ہی کچھ انجوائے کر کے اور پچرز بنا کر اور دیکھ کر واپس آگے تھے اور یہاں پر ریدہ جو تھی وہ بلونز کو شوٹ کرنا چاہ رہی تھی تو بابا نے اس کی ہلپ کی اور محمد نے اور ریدہ نے باری باری جو تھے وہ بلونز جو ہیں وہ شوٹ کیے تھے اور یہ دیکھیں اب محمد کی باری ہے یہاں پر اس کے بعد ہماری بس وہاں سے واپسی تھی کیونکہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ کم وقت میں ہم لوگ اٹلیسٹ دو جنگوں پر تو جا سکیں کیونکہ جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے نیکس ڈی واپس چلے جانا تھا اور پھر ہم لوگ اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ گئے اور ہمیں جانا تھا لیک ویو پارک اور شام جو ہے وہ ابھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن بس ہونے ہی والی تھی تو یہ ہم لوگ پہنچے تھے یہاں لیک ویو پارک اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنی تھی گاڑی پارک اور پارکنگ ہے ڈھوننا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہی ہوتا ہے اور لیکن الحمدلہ اس دن تو ایزیلی ہمیں مل گی تھی پارکنگ بھی اور گاڑی جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے پارک کی اس کے بعد یہاں پر محمد جو تھا وہ میری گود میں سویا ہوا تھا اور اٹھنے کے بعد اس کا مور جو ہے کچھ حالسہ اچھا نہیں رہا تھا اور ریدہ نے کی تھی ہارس رائیڈنگ وہ بہت ہی ایکسائیٹڈ تھی کیونکہ وہ کافی دفعہ ہارس رائیڈنگ کر چکی ہے اور اس کو بہت ہی شوک ہے اور بابا نے اس کی ہیلپ یہاں پہ کی کچھ اور ساتھ میں میں ویڈیوز بنا رہی تھی اور اپنی کزنز کے ساتھ معمول کی کچھ گفتگو چل رہی تھی اور ہم لوگ انجوائے کر رہی تھی گلز اور ہم لوگ نے کافی ساری پکچرز بنائی اور بہت سی یادیں کٹھی کی جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور یہ دیکھیں محمد کا مور جو ہے یہاں پہ کافی خراب تھا کیونکہ سوک اٹھنے کے بعد شاید بچے ایسا ہی کرتے ہیں اور میں اس کا مور اچھا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہائیڈنسی کھیل رہی تھی اور باقی جو کزنز تھی وہ پکچرز بنا رہی تھی اور لیک دیکھنے کے لیے آگے جا چکی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر شام کا وقت جو ہے وہ ہو چکا تھا اور لیک جو ہے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی شام کے وقت میں اور پکچرز اس وقت تو ہائر کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے زیادہ پکچرز نہیں لی تھی کچھ ہی پکچرز میں نے بچوں کی بنائی تھی اپنے پکچرز تو ہائر میں بہت ہی کم بناتی ہوں اور بس سے بچوں کی ویڈیوز اور ردا کی اور محمد کی اور باقی سب چیزوں کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تو اس کے بعد ہماری ہو چکی تھی واپسی ہاں واپسی کا سفر جو تھا وہ ہمارا شروع ہو چکا تھا اور ہم لوگ تھکے ہوئے تھے کافی کیونکہ گاڑی میں بیٹھ کے ویسے ہی انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور کچھ ہم لوگ پیدل چل بھی رہے تھے کافی اس لیے تو راستے میں اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے کھانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے پک کیا اور کھانا ہم لوگوں نے گھر آ کر ہی کھایا تھا ہم لوگ چلے گئے تھے ریانز اور وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ برگرز اور بچوں کے لیے فرائز لیے تھے تو ہمارا آج کا ولوگ بس یہی تھا رکھئے گا اپنا دھیر سارا حیال آؤں گی میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ